مدرسہ شمس العلوم باب گلاب رائے نباب پورا مرادباد میں سالہائے گزشتہ کی مانند امثال بھی ماہ ربیول اول شریف میں چوبیس ربیول اول شریف کو بعد نماز عشاء جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا جس میں کووڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے محدود تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس جلسے کی صدارت درگاہ مولا جمیر شریف کے گدی نشین پیر طریقت حضرت خواجہ سید فخرومیہ چشتی کے خلیفہ مجاز سید غلام مہی الدین جلانی چشتی سابری قدوسی نے فرمائی اور نظامت کے فرائض اولاں حضرت مولانا قاری تصور علی نعیمی نے اور بعدہو مشہور نادگو شاعر منصور زادہ تنویر جمال عثمانی نے بخوبی انجام دیئے بین الاقوامی شورت یافتہ شاعر اور حمدونات فاؤنڈیشن کے چیرمین گوھر زادہ منصور عثمانی اس موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی شریک بزم رہے نوجوان عالم دین حضرت مولانا حافظ و قاری زیاور رحمان نعیمی نے اس موقع پر سامین کو خطاب کرتے ہوئے کہا محبت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے محبت سے بڑھ کر اگر کوئی حسین ہو تو لاؤ بڑی توجہ سے بولتا ہوں کائنات تمہیں اگر ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہوتا ہو لاوچالا اپنی چھوڑو آؤ جبریل حمین سے پوچھتے انہوں نے تو سالی دنیا دیکھ حضور پوچھتے جبریل یہ بتاؤ ان جیسا کوئی دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے قلبت الاردہ مشارقہ و مقاربہ ولا مرمس لکا یا محمد آقا میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا تمام نبی جین کو دیکھا یا رسول اللہ علیہ کا صلاح و تسلیم مجھ سے کائنات کا ذرہ ذرہ پوشیدہ نہیں میں ہر ضمیل پر گیا ہوں لیکن اللہ کی صدقی کا تناب جیسا نہیں دیکھا یہ تو چلو ارشوالوں کی بات ہے فرشوالے کہہ رہے ہیں آپ جیسا محبت ہوتی کیسے حسنی کی وجہ سے ان سے بڑھ کر کوئی حسین ہو تو لاو دکھاؤ مشہور ناتھوان ارشت سکلینی نے اس موقع پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا روشن ہوا ہے سارا جہاں پاک کا نظرانہ پاک کا نظرانہ پیش کیا نوجوان ناتخواہ محمد ذہین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کیا موسیقی 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 مہم موسیقی 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 اور ایسا نہیں ہے جو اب سے پہلے کا دور تھا تبھی یہ بواس میں پھر جہاں صحیح ہے محمد کے نام میں پھر جہاں صحیح ہے محمد کے نام میں پھر جہاں صحیح ہے محمد کے نام میں پھر جہاں آپ کا ذکر سکتی ہے آخر میں مقرر خصوصی مشہور و معروف خطیب اور عالم دین حضرت مولانا حافظ و قاری علامہ حاشم القادری نے اپنے دلنشین انداز میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اپنی گفتگو کے آغاز میں علامہ حاشم القادری نے بھی ناتیہ اشار پیش فرمائے دیکھیں اس وقت کی بات ہے کہ سرطان نہیں آئے اس وقت کی بات ہے تشنا لمر اندر تینے لیے جان کو زدتا تشنا لمر اندر تینے لیے جان کو زدتا سوالتا تینے لیے جان کو زدتا آخر میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور دعا کی گئی جلسہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازم جلسہ اور مشہور شاعر تنبیر جمال عثمانی و سید محمد حاشم قدوسی اور مشہور ناتخواہ محمد تنظیم و سید آیان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گلہائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جلسہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام و احتمام میں مشہور سماجی و کاروباری شخصیت اور ایفٹی پی پی اے کے چیرمن ڈاکٹر سید غانمیان سید قاسم علی سید راشد علی محمد یاور محمد نصیم سیف علی حافظ عریب محمد شمائل وغیرہ پیش پیش رہے اس دوران حاجی شاہد علی حاجی پپو راشد علی یونس خان شانو خان محمد ندیم وغیرہ بھی موجود رہے آخر میں اس نورانی محفل کے کنوینر ڈاکٹر سید غانمیان نے سب کا شکریہ آدھا کیا